کمال ہے بھائی چار درجیوں سے پتا کیا ہے سب نے سوٹ لینے سے انکار کر دیا ہے اوہو تو مالک اب اب تو دل کر رہا ہے کہ سوٹ جا کر اجمان فیبریکس والے کو واپس کر دو جہاں سے خرید آئے کیونکہ سی کر تو کوئی دے نہیں رہا مالک میرا ایک درزی جاننے والا ہے اگر آپ کہیں تو میں اس کو دے دوں سلنے کے لیے وہ سی دے گا ہاں ہاں دے دو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے اور بندہ تو کاری گھر ہے نا صحیح سے سی دے گا سوٹ جی جی مالک آپ بے فکر ہو جائیں کاری گھر تو وہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے جا کر دے دے اسے اور ناپ کا سوٹ بھی اسی میں ہے بھائی تجھے پتا دو ہے عید کا سیزن ہے میرے پاس پہلے کپڑوں کا ڈھیر لگاوا ہے یہ کیسے سی دوں تیری میربانی ہوگی میں جن کے پاس ملازم ہوں مالک کا سوٹ ہے یہ اب میں انہیں کہا ہے ہوں تو میری ناک نہ کٹوا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے رکھ جا تین دن بعد آ کے لے جائیں سھل جائے گا بہت شکریہ تیرا یہ رکھ رہوں اس میں ناپ کا سوٹ بھی ہے ایسے پیارا پیارا کر کے سی میں آ جاؤں گا تین دن بعد اس کی دکان کیوں بند ہے اس کی دکان کیوں بند ہے پتہ نہیں بیٹا کل سے بند ہے کل سے ٹھیک ہے جی دکان تیری بند ہے نمبر بھی بند جا رہا ہے شکرہ گھر مل گیا تو وہ بس کچھ مسئلہ ہو گیا اس لئے دکان بند کر دی ہے ایسا کیا مسئلہ ہو گیا کہ تُو سب کچھ بند کر کے بیٹھ گیا ہے اور مالک کا سوٹ وہ تو دے دے کم از کم یہ ہی تو مسئلہ ہوا ہے میں نے نیا شاگرد رکھا تھا وہ منوس دس بارہ سوٹ چوری کر کے بھاگ گیا ہے اس میں تیرے مالک کا بھی تھا کیا یہ کیا کہہ رہا ہے تُو ان کا عید کا سوٹ تھا اب عید میں کیا پہنیں گے وہ دیکھ بھئی میں پہلے بہت پریشان ہوں مجھے کچھ نہیں پتا تُو جانے اور تیرا مالک میں صرف تیرے سامنے ہاتھ ہی جوڑ سکتا ہوں اور کچھ نہیں یہ کیا ہو گیا میں نے کیوں دیا تھا اس کو سوٹ سلنے کے لیے اب مالک تو مجھے نہیں چھوڑیں گے ان کا عید کا سوٹ تھا پتہ نہیں کہاں سے خریدا تھا انہوں نے اب تو دل کر رہا ہے کہ سوٹ جا کر اجمان فیبریکس والے کو واپس کر دوں جہاں سے خریدا ہے کیونکہ سی کر تو کوئی دے نہیں رہا ہاں اجمان فیبریک ابھی جا کے پتہ کرتا ہوں اس سوٹ کا جی بھائی کیا دکھا ہوں آپ کو بھائی وہ میرے چودری عمران صاحب آپ کی دکان سے سوٹ لے گئے تھے بیدامی سے رنگ کا اچھا اچھا عمران بھائی والا ایک منٹ دکھاتا ہوں یہ ہے وہ جی جی یہی والا تو ہے کتنے کا ہے یہ وہ لے تو گئے تھے کیا ہوا کپڑا تھوڑا پڑ گیا ہے کیا نہیں کپڑا تو پورا تھا بس وہ میں نے اپنے جاننے والے درزی کو دلوا دیا اس کی دکان سے کپڑے چوری ہو اس میں صاحب کا سوٹ بھی چلا گیا اب ان کو بتاتا تو میری خیر نہیں تھی اس لئے نیا لینے چلا آیا ہو ہو اچھا خیر چار ہزار کا ہے یہ سوٹ ڈال دو شاپر میں چار ہزار کا اس کو ابھی اب سیڈ پہ ہی رکھ دیں میں پیسو کا بندو بس کر کے آتا ہوں پھر اٹھا جاؤں گا ہلو عمران صاحب کیا حال ہے سرمت بات کر رہا ہوں عجمان فیبرک سے ہاں ہاں سرمت بولو جناب آپ کا ملازم آیا تھا وہی سوٹ پتا کرنے جو آپ لے گئے تھے سائٹ پر رکھوا گیا ہے کہ پیسو کا بندو بس کر کے آتا ہوں پھر لے جاؤں گا میرا ملازم آیا تھا اس سوٹ کے لیے لیکن کیوں اس نے جس درزی کو سوٹ دیا تھا اس کی دکان سے کپڑے چوری ہو گئے آپ کا سوٹ بھی انہی میں ہی تھا اس لیے بیچارہ نیالی نے آئے تھا صحیح صحیح ٹھیک ہو گیا سرمت بہت شکریہ بتانے کا اگر سوٹ چوری ہو گیا ہے تو اس میں اقبال کی کیا غلطی ہے یہ بیچارہ در کے مارے نیالی نے پہنچ گیا اتنا مہنگا سوٹ ہے یہ کہاں سے پیسے بھرے گا چلو کرتا ہوں کچھ ہاں اقبال کہاں ہے تو مالک ادھر پاس ہی ہوں حکم کریں اچھا گھارا ذرا جلدی سے ضروری کام ہے ابھی مالک ایک دو کام ہے وہ کر کے دو گھنٹے تک آ جاؤں کام اب یہ دو گھنٹے بعد کو کیا کروں گا ابھی پہنچ فوراں ٹھیک ہے جی آ رہا ہوں اللہ خیر ہی کرے کہیں پتہ تو نہیں چل گیا جی مالک بتائیں کام اچھا جو سوٹ دیا تھا درزی کو سینے کے لیے اسے روک دو کہ نہ سیئے کام کا نہیں ہے وہ کام کا نہیں ہے کیا مطلب میں سمجھا نہیں مطلب یہ کہ اسی کے ساتھ کا سوٹ میرے دوست نے سلوایا ہے تو اس نے بتایا کہ سلائیاں کل جاتی ہیں سوٹ کی فضول کپڑا ہے ٹھیک ہو گیا مالک میں ابھی جا کے روک دیتا ہوں اسے ہاں اگر سوٹ سی لیا اس نے تو اسے کہنا سلائی کے بدلے وہ سوٹ ہی رکھ لے اور اگر نہ سلائی ہو تو تم لے لینا مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی جی بہتر ہو گیا مالک میں سیدھا اسی کے پاس جا رہا ہوں بہترین ہے وہ شخص جو کسی کے ساتھ بھلائی کرے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے اس میسج کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شاید آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے